بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید متضا چچر کی طرف سے تمام بہن و بہنیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ اسی شخص نے حضرت زنون مصری کو اطلاع دی کہ فلا مقام پر ایک نوجوان عابد ہے جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادتِ الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی عذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقعہ ہو جائے یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے حیاء مسیدکار پر ترس کھا کر رو رہا ہے یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادتِ الہی پر امادہ نہیں ہے اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہیں عظیم سرزاد ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا اپنے صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطانی میں مبتلا ہو کر اس کے نزدیک پہنچ گیا اس وقت ندا آئی کہ اہبِ غیرت تیس سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پیر کٹا کر دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پیر سے بڑھایا تھا پھر بتائیے کہ آپ مجھ گناہ گار کے پاس کیوں آئے ہیں اور اگر واقعی آپ کسی کو بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کو پہنچنا ناممکر ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حصل ہوتی ہے بس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا اور جب بغیر کچھ کھائے کچھ دن گزر گئے تو اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے گرد جمع رہ کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں یہ سن کر حضرت زنون نے درس سے عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے صرف زنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعرف نہ تھا اس کشتی میں ایک صداگر بھی تھا اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا اس نے غلط فہمی سے حضرت زنون پر یہ الزام لگا دیا کہ موتی انہوں نے لیا ہے حضرت نے فرمایا کہ لیلہ موتی میں نے نہیں لیا وہ صداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے اور گستاخی سے پیش آنے لگا حضرت زنون نے اس وقت آسمان کی طرف مو کر کے عرض کیا الہی تو جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریاء سے اپنے اپنے مو میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس صداگر کو دے دیا کشتی کے لوگوں نے حضرت کی جب یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر پڑے اور محفی چانے لگے نون مچھلی کو کہتے ہیں آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام زنون مشہور ہو گیا حضرت زنون مصری ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے بغرز سیر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک بچو نظر آیا آپ نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور ارادہ کیا کہ اس موزی جانور کو ہلاک کر دیں لیکن بچو جلدی سے بھگ کر دریائے کے کنارے پر جا ٹھہرا اتنے میں دریائے سے ایک مینڈک نکلا اور بچو اس کے اوپر سوار ہو گیا مینڈک دریائے میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر جا پہنچا ان تمام واقعات کو دیکھ کر حضرت زنون مصری کے دل میں مزید مشہدے کا اشتیاق پیدا ہوا اور آپ بھی ان کے تعاقم میں روانہ ہو گئے جب مینڈک نے دریائے کا سفر تیہ کیا اور اپنے سوار بچو کو دوسرے کنارے پر لے جا کر اترا دیا تو آپ نے دیکھا کہ خشکی پر پہنچتے ہی بچو نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے پھر ایک جگہ پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک ویران اور چٹیل مقام پر ایک شخص شراب کے نشے میں زمین پر اپنی سدھ بدھ گوائے سو رہا تھا اور اس کے اوپر ایک بہتی خوفناک سیاہ ازدہ پھن کھولے موت کی تصویر بنا اس کے سر کے اوپر رکس کر رہا تھا بچو تیزی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور اس ازدہ کے اوپر اس طرح ڈنگ مارا کہ اس کے اثر سے ازدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا بچو اس کے بعد نظروں سے اوجل ہو گیا آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس شخص کو جگایا جب وہ خواب سے بیدار ہوا اور اپنے سامنے ایسے پیانک ازدے کو خاکو خون میں ترپتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے اسے تمام واقعہ سنایا یہ سن کر وہ شخص سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر گر گرانے لگا کہ اے اللہ جب تو اپنے نافرمانوں پر اس قدر مہربان ہے تو اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ کس قدر لطف و کرم سے پیش آتا ہوگا تیری عزت و جلال کی قسم اب آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا اس کے بعد وہ ایک شیر پڑتا ہوا چلا گیا جس کا ترجمہ ہے اے سونے والے خدا تیری ہر اس بری چیز سے نگے بانی کرتا ہے جو اندھیرے میں چلتی ہے ایسے بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر سوتی ہیں جو امدہ نعمت اطاعت فرماتا ہے درستان موسیقی